ابراہیم بھی جب آپ کینیڈا بڑھنے گئے تو بڑی لیکجری لائف پہ ہوں گے وہاں پہ پھر بڑی بڑی گاڑیاں آپ کو ادھر فادر نے پیسے بھیجے ہوں گے بنگلے گاڑیاں تو ادھر آپ نے کیسی لائف گزاری جب آپ نے سٹیڈی کیا وہاں پہ جب میں کینیڈا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کینیڈا کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ اتنی اچھی نہیں ہے اور آپ گاڑیاں یوز کرتے کیونکہ ڈسٹنسز زیادہ ہیں تو جس شہر میں میں تھا یہ ٹرانٹو سے تقریباً ایک ڈیرڈ گھنٹہ دور تھا میں نے ان سے کہا کہ ادھر سے آنا جانا آگے پیچھے تو گاڑی تو بڑی ضروری ہوتی نورت امریکہ میں تو ادھر میرے پاس گاڑی تھی بھی ادھر پاکسان میں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ادھر پڑھنے کے ہیں تو آپ ادھر پڑھائی پہ توجہ دیں تو آپ یقین کریں کہ میں ادھر بسز پہ پھرتا تھا اور آپ امیجن یہ کریں کہ نیگٹیو فورٹی ڈگری ٹیپریچر ہوتا تھا اور برف پڑھی ہوتی تھی اور آپ کے سامنے سے اگر بس نکل جائے اور آپ کو پتا ہو کہ اگلے بیس منٹ آپ نے ٹھنڈ میں سردی میں برف میں گزارنے ہیں تو وہ کیسی کیفیت ہوگی تو اس طرح کر کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھا اور بجٹ میں رہنا سیکھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تربیت کے اندر کسی کے کریں کہ آپ لیمٹیڈ وسائل ہو آپ کے پاس اس کے اندر آپ اپنا گزر بسر کرنا سیکھیں تو یہ آپ کو فیوچر میں زندگی میں آپ جس بھی منصف پہ چلے جائیں ادھے پہ چلے جائیں جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں جتنے مرضی آپ پر دولت آ جائیں تو یہ ایسی ویلیوز ہیں جو کہ لائف لانگ ہیں جو کہ ہونی چاہیے اور یہ ماں باپ کو اس پر فوکس بھی کرنا چاہیے اچھا برمبے فوڈی ہیں کھانے کوئی بہت پسند ہے باہر کے یا گھر کا کھانا کس طرح کا پسند کرتے ہیں دیکھیں جو لوہور میں رہتے ہیں وہ تو رہتے ہی کھانے کے لیے جیتے ہی کھانا کھانے کے لیے اچھا کھانا جہاں بھی مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور پاکستانی کھانا بہت انجوئے کرتا ہوں نہاری کنہ اور بریانی اور انٹرنیشنل کزین میں تھائی کزین مجھے پسند ہے جیپنیز سوشی یہ بھی کافی اچھی رکھتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی کزین ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی کزین نہیں پھر یہ سب آپ نے منیج کیسے کیا جو آپ نے بتایا نہاری اور پھر بریانی وغیرہ یہ وہ تو پھر منیج کیسے کرتے ہیں کوئی پراپر جم جاتے ہیں ایکسسائز کرتے ہیں جو ٹینشن ہوتی نا یہ بھی وزن آدمی کا کم کرتی ہے تو اگر آپ مصروف رہتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کی یہ کہ آپ کا وزن جنرل نہیں بڑھ سکتا کسی بھی صورت سے میں پہلے کرتا تھا تو اب یہ کہ کچھ عرصے سے چھوڑی بھی ہے لیکن ایک زمانے میں میرا روٹین تھا اور میں میرا تھانز بھی بھاگا ہوں اور جم بھی کرتا رہا ہوں سومنگ بھی ہر قسم کی سپورٹ جمناسٹکس میں نے کیا ہے آگ کی رنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر سے میں نے چھلانگیں بھی لگائی ہیں اچھا تو یہ ہے کہ ہر طرح کی جو سپورٹ ایکٹیویٹی ہے فٹنس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے زبردہ سبراہم بھئی thank you very much for your time آپ آئے اور بڑا مزا ہے آپ بڑے کپ شپ لگی آپ کے ساتھ لاسکہ آپ پبلک کو کوئی میسیج دیانا چاہے تو please پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی thank you اور مجھے بہت جو ہے کہ بزایا آپ کے ساتھ جو بھی گفتگ ہوئی thank you very much اور امید ہے کہ جو آپ کے لسنرز ہیں ویورز ہیں ان کے لیے بھی مزا کچھ اس میں سے فائدے منت نکلے گی بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھی باتیں کی اور میسیج میرا یہی ہے کہ پہلے بھی اس پہ کچھ ذکر ہوا کہ مایوسی جو ہے یہ کفر ہے اور آپ نے پریشان جیسے کہتے ہیں کسی نے کسی بھی چیز سے نہیں ہونا آپ کا جو مستقبل ہے پاکستانی عوام کا نوجوان نسل کا یہ بہت روشن ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز سے پاکستان کو نوازا ہے اور آپ ادھر منت کریں ادھر فوکس کریں ملک چھوڑ کے نہ جائیں جو لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں جو ادھر بڑے بڑے ڈریکٹر لیول کے عدے پہ تھے وہ ادھر سیکیورٹی گارڈ کی جوب کر رہے ہیں اور ادھر لوگ انٹائز کرتے ہیں کہ ادھر چلے جائیں دس ہزار درم کی تنخواہ ہے لیکن جب ان کے خرچے دیکھیں گے تو وہ پانچ ہزار درم لاؤس میں ہوں گے تو یہ دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں میں ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً پچیس مبالک پھیر رہا ہوں لیکن پاکستان جیسا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ادھر آپ فوکس کریں ادھر آپ محنت کریں ادھر ہی آپ خواب دیکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر ہی کامیابی دے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ